ساردہ اگر بڑی ہوئی تو اس میں ترنمول کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اور بنگول کے لاکھوں لوگوں کو کروڑا روپے کا نقصان ہوا تو وہ بھی یہاں کی ستر اردل ترنمول کانگریس اور ان کی نیتا کے کارن ہوا پورے دیش میں کوئی مکھے منتری ایسا نہیں جو پینٹنگ بناتا ہو اور کروڑا روپے اس کے بدلے میں ملتے ہو ہم نے ایم ایف حسین تو سنا تھا اب یہاں پر ایک ایم بی حسین ہے جس کو شاید کروڑا روپے اس کی پینٹنگ کے بدلے ملتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر کار وہ منتری کیوں اس کمپنی کے لیے بار بار لوگوں کو یہ کہتے تھے کمپنی بہت اچھی ہے اس میں نویش کیجئے کیونکہ ان سب کو اس کا لاب ملتا تھا ان کے جس نیتا کی کمپنی میں گھاٹا چلتا تھا ساردہ گروپ اس کمپنی کو خرید کر ان کا سائیوگ کرتی تھی ان کے نیتا گرفتار تو ہوئے لیکن اس کو پششا تاب ابھی تک نہیں ہوا جو میڈیا میں چھپی ریپورٹ بتاتی ہیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کا پربند بھی ان کے لیے جیل میں کیا جاتا تھا جنہوں نے باہر رہ کر بھی موج مستی کیا جیل میں بھی موج مستی کرتے ہیں پششی بینگال میں مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار بڑا ہے مہیلائیں اپنے آپ کو ایک مہیلہ مکہ مندری کے راج میں سرکشت نہیں سمجھتی ہیں لیکن دوسری اور ان کے نیتا ان کے سانسد ابھدر ٹپنیاں کرتے ہیں اور دوسری بارڈی کے مہیلاؤں کے ساتھ بد سلوکی کرنے تک کی بات کہتے ہیں جنتہ اب جواب چاہتی ہے جنتہ کا وشواس اب ترینمول کانگریس سے اٹھ چکا ہے ان کو ستہ میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے موسیقی